21 مارچ کو نکلنے بالا ایسٹروائیڈ جب دھرتی کے قریب سے نکل گیا تو دوستو آپ سبی کے لیے بتاتا چلوں کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے ایسٹروائیڈ کا آنا جانا دھرتی پر تو لگا ہی رہتا ہے ایسے ہی ایسٹروائیڈ کے بارے میں ناسا نے ہمیں جانکاری دی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک جلدی سے کر دیجئے اور دوستو کومنٹ باکس تو آپ کا ہی ہے اس میں جلدی سے اپنی ٹاپک سے ریلیٹڈ میسن کی بارے میں پوچھئے اور دوستو چلیے آج کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جس ایسٹروائیڈ کی بارے میں آج سننے جا رہے ہیں یا ایسٹروائیڈ کافی زیادہ معنی رکھتا ہے یا چھدرگرہ ایک فٹوائل میدان کی سائز کے آکار کا ہے بھائی اس کی ناسا کی بیگیانکو نے ایف ایٹ نام کے چھدرگرہ پر پینی نظر بنائے رکھے ہیں بیگیانکو کے مطابق یہ چھدرگرہ چار مائی کو دھرتی کے پاس سے گجرے گا ناسا کا یہاں انمار ہے کہ چھدرگرہ میں دو سو ساٹھ میٹر سے پانسو اسی میٹر تک کا اس چھدرگرہ کی سائز دکھائی جا رہی ہے دوستو اس چھدرگرہ کی خوض جس سب سے پہلی مارچ مہینے میں بیگیانکو نے کی تھی امیریکی انترکش ایجنسی ناسا نے کہا چھدرگرہ ایف ایف ایٹ انترکش میں پرات بی سے گجرنے بالے انہیں بڑے چھدرگرہ گیتر لامے کافی چھوٹا ہے لیکن یہ ہے ابھی بھی کافی خطرناک ہے ایجنسی نے کہا ہے کہ دوہزار ایک ایس ایف ایف ایٹ چھدرگرہ نو کلومیٹر پر تیس سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹرابل کر رہا ہے دوستو بیگیانکو کا کہنا ہے کہ یہ ہے چھدرگرہ پرات بی سے کارید چونتیس لاکھ کلومیٹر کی دوری سے سرکشت دوری سے گجر جائے گا ناسا کا آنتری سسٹم پہلے سے ہی ایس طرح کے خطرپان نظر بنائے رکھتا ہے برطمان میں ایسے بائیس چھدرگرہ ہیں جن کے آنے والی سو برسو تک کی سمبھاب نہ ہے دوستو چار مائی کو نکلنے بالا یہ ہے ایسٹروائیڈ بھی ایک عام ایسٹروائیڈ ہے اور دو ہزار ایک ایسٹروائیڈ کی طرح یہ بھی دھرتی کی دوری سے نکل جائے گا دوستو اس ایسٹروائیڈ کے بارے میں آپ کو بڑا چڑھا کر بتایا جائے گا لیکن دوستو دوستو ان ویڈیو پر زیادہ دھیان نہ دیں اور دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہے ویڈیو میں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر لیں اور دوستو کومنٹ باکس میں اپنا ٹاپک لکھ دیں بائی دوستو